بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زہن علی نا دیکھنا ماہ چودہ اکتوبہ رہے دن ہے جمعہ کا میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار آپ کو یہ خبر دے رہا تھا کہ عمران خان کا اس دفعہ کا لانگ مارچ بلکل مختلف ہوگا میں بار بار آپ کو بتا رہا تھا کہ اس دفعہ لانگ مارچ کو بلکل مختلف طریقے سے پلان کیا جا رہا ہے عمران خان تمام تر چیزوں کو خود کنٹرول کر رہے ہیں عمران خان ہر چیز کو خود منٹر کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو لانگ مارچ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا کہاں سے لوگ آئیں گے کہاں سے اس لانگ مارچ کا آغاز ہوگا یہاں تک کہ تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی صاحب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کسی کو علم نہیں ہونے دیا یہاں تک کہ وائس چیئرمین کو بھی لانگ مارچ کی نویت کا علم نہیں ہے شباز شریف کی حکومت کو اس لانگ مارچ کے نتیجے میں گھر جانا ہے شباز شریف کی حکومت کو اب دو ہفتے کا الٹی میٹم دیا گیا ہے دو ہفتے میں شباز شریف کی حکومت کو گھر جانا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی صحافی نہیں کہہ رہا حکومت کی اپنی تحقیقاتی ایجنسی یعنی اپنا جو حکومت کا حساس ادارہ ہے اس کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ شباز شریف کی حکومت دو ہفتے میں گھر جا رہی ہے اس وقت ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں شباز شریف کی حکومت کو چونکہ کسی بھی وقت امران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس لانگ مارچ کے اعلان کے بعد شباز شریف کی حکومت کا گھر جانا یقینی ہے رائٹنگ آن دا وال ہے دو دن آئندہ آنے والے دو دن پاکستان کی سیاست میں بڑے امپورٹنڈ ہیں یوں کہہ لیجئے کہ اب فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اگلے دو دن میں پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ تیہ ہونا ہے حساس اداروں کی کیا رپورٹ تھی وفاقی حکومت یعنی شباز شریف کی حکومت نے امران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے شروع کرتے ہیں دو ہفتے میں شباز شریف کی حکومت کیسے گھر جا رہی ہے میں نے دو تین دن پہلے ایک وی لگ کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ بقاعدہ طور پر مریم نواز شریف کو ملک سے بھگایا گیا ہے نواز شریف نے مریم نواز شریف کو یہ احکامات دیئے تھے ادایات دی تھی کہ فوری طور پر پاسپورٹ ملنے کے بعد ملک چھوڑ دیا جائے چونکہ حکومت کی اپنی تحقیقاتی ایجنسی کی یہ رپورٹ تھی کہ امران خان کے لانگ مارچ کی صورت میں پولٹیکل فال اوٹ ہوگا مریم نواز شریف گرفتار ہو سکتی ہے وہ تمام لوگ جو شریف فیملی کے پاکستان میں ہیں وہ ریسٹ ہو سکتے ہیں آج حساس اداروں کی ایک اور رپورٹ شباز شریف کو پیش کی گئی ہے یہ ایک بڑی تہلکہ خیص خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حساس اداروں کی اور وہ حساس ادارے جو حکومت کے مات ہے یعنی آئی بی کی رپورٹ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آئی بی نے انٹیلیجنس بیورو نے شباز شریف کو یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ امران خان کا لانگ مارچ ہر صورت ہونا ہے امران خان اس کی مکمل تیاری کر چکے ہیں اور امران خان کے لانگ مارچ کو روکنا وفاقی حکومت کے بس میں نہیں ہوگا یہ حکومت کی اپنی تحقیقاتی ایجنسی رپورٹ دے رہی ہے کہا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ امران خان کا جو مطلوبہ حدف ہے چار سے پانچ لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لے کر آنا امران خان اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس صورت میں شباز شریف کی حکومت کو گھر جانا پڑے گا یعنی آپ کی حکومت کو گھر جانا پڑے گا دو ہفتے کے اندر امران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس اعلان کی صورت میں آپ کی حکومت کو بہت خطرہ ہوگا اب یہ تحقیقاتی ایدارے رپورٹ دے رہے ہیں جن کو ہر پل کی خبر ظاہر ہے انہوں نے امران خان کی گفتگو امران خان کی نجی محفلوں میں گفتگو پھر ان کے اپنے قریبی لوگوں سے رابطہ ہے اس بنیاد پر یہ رپورٹ تیار کی ہے کہ امران خان لانگ مارچ کے لیے صرف دھمکیاں یا اعلانات نہیں کر رہے کچھ ہی دنوں میں امران خان لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور اس صورت میں شہباز شریف صاحب کی حکومت چلی جائے گی یہ بڑی امپورٹنٹ ایک رپورٹ ہے جو آج وزیراعظم کو پیش کی گئی ہے یہ خبر یہ ہے کہ اس رپورٹ کو پیش کیے جانے کے بعد وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے یعنی شہباز شریف کی حکومت اب سپریم کورٹ جاری ہے کہ امران خان کا لانگ مارچ روکا جائے ایک بات ہے کہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں امران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیوں نہیں کیا تھا اگلے دو دن اس حوالے سے کیوں امپورٹنٹ ہے سولہ اکتوبر کو پاکستان میں زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ زمنی انتخاب جو پاکستان کی آئندہ کی سیاست کی ٹون پے سیٹ کرے گا یعنی ون ورسز آل ہے حقیقی معنوں میں امران خان کا مقابلہ امران خان ہر حلقے میں خود کھڑے ہیں اور اس نتیجے کے صورت میں امران خان لانگ مارچ امران خان اگر جیت گئے اگر امران خان ان تمام حلقوں میں جیت گئے تو آپ دیکھئے گا کہ اگلے ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے اندر لانگ مارچ کا اعلان ہوگا لانگ مارچ ہوگا اور اس صورت میں شباز شریف کی حکومت کو گھر جانا پڑے گا تیسری قبر یہ ہے کہ شباز شریف کی حکومت نے امران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے کتنا فنڈ کتنا بجٹ مختص کیا ہے یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارے پاس زیر کھانے کو پیسے نہیں ہے مہنگائی کا بم گراوے عوام کے اوپر یعنی لوڈ شیڈنگ نے برا حال کر دیا ہے مہنگائی نے برا حال کر دیا ہے اور صرف شباز شریف کی حکومت امران خان کو اسلام آباد آنے سے روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے چونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے آج کی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد کہ اگر امران خان اسلام آباد آگئے جو میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اس دفعہ کا لانگ مارچ پہلے والے لانگ مارچ جیسا نہیں ہوگا بلکل مختلف پلاننگ ہے امران خان نے بلکل مختلف پلان کیا ہے کہاں سے آنا ہے کہاں پر رکنا ہے کیسے اسلام آباد کو بند کرنا ہے یہ سارا امران خان نے پلان کر دیا ہے خبر آپ اپنی سکرین کا پر دیکھیں کہ شہباز شریف کی حکومت کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے اب یہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کتنا بجٹ لگا رہے ہیں خبر کہہ رہی ہے لانگ مارچ اسلام آباد آنے سے روکنے کے لیے ایک ہفتے میں ایک ارب پانچ کروڑ روپے درکار ہوں گے یہ بھی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے ایک ہفتے کے لیے یعنی ایک ہفتے کے لیے کی حکومت کو پولیس لگنی ہے کنٹینرز لگنے ہیں خندقیں کھدنی ہیں سندھ کی پولیس نے آنا ہے رینجرز ایف سی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چوبیس چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر رکھنا ہے اس کے لیے بجٹ چاہیے ایک ہفتے کے لیے پانچ ارب روپے درکار ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان کا لانگ مارچ تین یا چار ہفتے چل گیا تو تقریباً چار پانچ ارب روپے اس ملک کو جس ملک کے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیر کھانے کو پیسہ نہیں ہے وہ ایک سیاسی لانگ مارچ روکنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو روکنے کے لیے اور اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے ہی وفاقی دارل حکومت میں آنے سے روکنے کے لیے پانچ ارب روپے خرچ کرنے جاری ہے چونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ امران خان اس دفعہ بلکل مختلف طریقے سے گیم کھیل رہے ہیں بلکل مختلف طریقے سے چالنے چل رہے ہیں پہلے والا لانگ مارچ نہیں ہوگا بلکل مختلف ہوگا سیکرٹ رکھا گیا ہے کسی کو علم نہیں ہے اور آئندہ آنے والا جو اتوار ہے یعنی سولہ اکتوبر کے بعد آپ کو لانگ مارچ کی تاریخ پتا چل جائے گی چونکہ اب جو سولہ اکتوبر کا دن ہے وہ حقیقی معنوں میں ڈو اینڈ ڈائے ہے بہت لوگوں کے لیے امران خان ورسز آل ہے امران خان خود تمام حلقوں میں الیکشن لڑے ہیں ایک بہت بڑا چیلنج تحریک انصاف کے لیے ہے ایک بہت بڑا چیلنج امران خان کے لیے ہے اور اگر امران خان جس طرح کہ میں ان کی پاپولارٹی نظر آ رہی ہے امران خان کامیں اب ہو گئے تو اس کے بعد لانگ مارچ کو روکنا شہباز شریف کی حکومت کے لیے ناممکن ہوگا دو ہفتے میں شہباز شریف کی حکومت گھر جائے گی یہ تحقیقاتی اداروں کی ریپورٹ ہے میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ